3 USB میں لگائیں اور موجہ مارو موجہ مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاق ہو رہے ہلو فرنٹ میں آج آپ کو جو ٹپ دینے والا ہوں مطلب ٹپ نہیں ایک گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو ان ڈیٹیل کہ آپ نے کون سا میموری کارڈ خریدنا ہے ہم معلوم ہے ترے باپ کمہ سے کہا چل 99% لوگ بگنرز ہیں میں پروفیشنل کی بات نہیں کر رہا جو بگنرز ہیں وہ سب سے بڑی گلتی یہ کرتا وہ بلا کارڈ بائے کر لیتے ہیں جا بعد میں پھر ڈیٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک اور کروانے کا بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں پھر اونلائن ویب سیٹ پہ ٹک 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 لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ مارا ڈیٹا کسی طرح واپس آ جائے اے لالو لالو پیسے لالو ڈیٹا واپس آ جائے آپ کو میں وہ ٹپ دے رہا ہوں آپ کا ڈیٹا کبھی لوسٹ نہیں ہوگا کونسے میموری کارڈ بیسٹ ہیں جو میموری کارڈز اپنے یوز کرنے ہیں جو میموری کارڈز ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں صرف وہ ہی یوز کرنے چاہیے دوسرے میموری کارڈز کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میموری کارڈ غلط خرید لیتے ہیں کیمرہ خرید لیتے ہیں ڈیٹھ دو لاکھ رپے کا اور میموری کارڈ خریدتے ہوئے ہیں بس ختم بائی بائی ٹاٹا گیا چیپا پڑھ جاتا ہے ان کو کہ پیار اتنے کا میموری کارڈ کیوں خریدے ہیں پانچ چھ سات ہزار کا دس ہزار کا تو کیوں میموری کارڈ کا کیا کام ہے سب سے پہلی بات دیکھیں جی آپ اگر اس طرح کا میموری کارڈ خریدتے ہیں تو یہ ہے سینڈ ڈسک کا کارڈ یہ مطلب سینڈ ڈسک کا ایک سٹینڈرڈ کارڈ ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ ون سیونٹی ایم بی ہے اگر یہاں پر آپ کو کارڈ پروپر ڈسپلی ہو رہا ہے ون سیونٹی ایم بی آپ اس جیسا پروفیشنل کارڈ اگر بائی کرتے ہیں اس طرح کی تو آپ کا ڈیٹا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ سیکیور ہو گیا آپ کا ڈیٹا کہیں نہیں جانے والا کیونکہ ان کارڈ کے ساتھ میرا زندگی کا دس سال کا ایکسپیزنس ہے مطلب میں ٹین یئرز میں کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا مجھے کبھی آج تک نہیں مسئلہ ہوا کیونکہ میں نے کارڈ کے معاملے میں میں بہت کارڈ کا کریزی ہوں کہ کارڈ بڑا اچھا ہونا چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے یہ والا جو کارڈ ہے یہ ون سیونٹی ایم بی والا اس سے اوپر بھی سپیڈز والے آگئے ہیں لیکن ون سیونٹی ایم بی بیسٹ کارڈ ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کارڈ کو آپ جب استعمال کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر کسی بھی کیامرہ میں تو آپ کی ویڈیو اگر ٹین ایٹی پی ریکارڈ کر رہے ہوتا ہے تو یہاں تو آپ کو یہ والا ایرار آتا ویڈیو آٹومیٹکلی سٹاپ ہو گئی ہے اور آپ ویڈیو پر آگر نہیں کچھ کر سکتے اس طرح سے یہ وہ درگڑا مرہا اور دوسرا پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں تو اکثر یاسے ہوتا ہے کہ وہ بریسٹ موڈ جو ہوتا ہے پکچر کا تو آپ نے یہ والا کارڈ بائے کریں گے ون سیونٹی ایم بی پی ایس پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے ایک سو ستر مطلب ون ہنڈر سیونٹی ایم بی پر سیکنڈ اس میں ڈیٹا اندر آ سکتا ہے اور اس کارڈ کا ایک اور بڑا پہنی فٹ ہے کہ اگر آپ کارڈ ریڈر تھری پائنٹ زیرو والا یوز کرتے ہیں مطلب جس میں تھری پائنٹ زیرو سپیڈ والا کارڈ ریڈر ہے تو اس میں سے ڈیٹا دڑا دڑا آپ کے کمپیوٹر میں کوپی ہو جاتا ہے تھری یو ایس بی میں لگائیں اور موجہ مارو موجہ مارو مارو مجھ مارو مارو مجھ مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایسے ڈیٹا کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ اگر زیادہ کارڈ ہیں تو فٹا فٹا دک کی جگہ پہ اس کے بعد جو کارڈ ہے جو دی نیکسٹ کارڈ ہے وہ ہے سی ایف کارڈ اس کے بعد کارڈ آتے ہیں یہ والے یہ ہے سی ایف کارڈ اور یہ ہے ایس ڈی کارڈ مطلب ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے دونوں ڈیٹا سیو کرتے ہیں سی ایف کارڈ بیسیکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کارڈ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کارڈ ڈیزائن اس لیے ہوا ہے ہائی اینڈ جو فٹوگرفی ہے نا جیسے برڈ فٹوگرفی ہے کہ آپ کو ایک دس سیکنڈ ہے یا پندرہ سیکنڈ ہے سیکنڈ کے اندر ایک برڈ فلائی کر رہا ہے یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے تو اتنی ڈیوریشن میں نا اس طرح کی پکچرز کیپچر ہوتی ہیں اتنی سپیڈ میں تو اس میں بریک نہیں آتی ہے مطلب اس والے کارڈ میں جو سی ایف کارڈ ہوتے ہیں ان میں بریک نہیں آتی ہیں ان کی سپیڈ اس طرف دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ اس کے پوائنٹس ہیں جو ڈیٹا کو فٹا فٹ سے اس کے اندر نا ڈیلیور کر رہتے ہیں فٹا فٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں کارڈ اپنے کیمرہ میں اور دوسری طرف میں ڈال رہا ہوں ایس ڈی کارڈ اپنے کیمرہ میں اب دونوں میں آپ کو فرق پتا چلے گا میں پکچرز کیپچر کر رہا ہوں ان لیمیٹڈ بریسٹ موڈ پہ تو آپ کو آواز سے پتا چلے گا کہ پکچرز کتنی فاسٹ اور کتنی سلو آ رہی ہیں اب دیکھیں یہ کیمرہ ہے میرا 5D مارک 3 پرانا کیمرہ ہے لیکن آج ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں چشکا والا سین کریں سمجھ رہا اب دیکھیں میرا اس وقت ہے سی ایف کارڈ اس کے اندر تو میں جیسے ہی اگر اس کو میں مینوول کر لیتا ہوں مینوول کر لیا اب میں جیسے کلک کرتا ہوں کوئی بریک نہیں ٹھیک ہے مطلب پکچرز کیپچر ہو رہی ہیں امیرحال سے ابھی تک 57 امیجز اس نے کیپچر کر لیا اور بلکل بریک کے علاوہ سپیڈ فل سپیڈ ریمپ میں اب میں اس کو سوچ کرتا ہوں دوسرے کارڈ کی طرف اور اس میں سے میں نے دوسرے کارڈ کی طرف اور سی ایف کارڈ نکال کے تو ایس ڈی کارڈ میں ڈال لوں اب ایس ڈی کارڈ جو کارڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے اب دیکھیں اس کی سپیڈ کیا کیا فرق ہے بس یہ دیکھیں آج سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ سی ایف کارڈ لوگ کیوں یوز کرتے ہیں اور ایس ڈی کارڈ کیوں یوز کرتے ہیں یہ دونے میں کیا ہے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ ان کارڈ کو کس طرح کیسے کیسے یوز کیا جائے اور یہ بلے کارڈ کو کیسے یوز کیا جائے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کون سا کارڈ بیسٹ ہے کون سا کارڈ بیسٹ رہی ہے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور ہاں میرا انسٹرگرام لنک ہے آپ انسٹرگرام پر مجھے بے ججک بھائی کو میسج کر سکتے ہیں سوال جب پوچھ سکتے ہیں کون سا کیمرہ بیسٹ ہے آج کے دور میں کون سا کیمرہ لینا چاہیے کون سا لنز بیسٹ ہے مائک بیسٹ ہے مائک کے بارے میں کافی میں نے انفرمیشن بنائی ہوئی ہے کون سا مائک بیسٹ ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کون سا میں سیریز بھائی کروں اور اگر میں بگنر ہوں تو میرے پاس اتنا بجٹ ہے اس بجٹ میں میں نے نیچے ایک بلوگ لکھا آپ بلوگ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کون سا بلوگ میں اتنے بجٹ میں کون سا کیمرہ بیسٹ ہے ایک ویڈیو بھی یہ ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے تو کون سا بجٹ میں کون سا مائک دی بیسٹ ہے کون سا کیمرہ دی بیسٹ ہے کون سا لنز دی بیسٹ ہے آپ کی ویڈیوز بنانے کے لئے سی ان دی نیکس ویڈیو با بائی کون سا لنز دی بیسٹ ہے کون سا لن دی رہا ہوں موسیقی